حج کی ادائیگی کے لیے آپ زیادہ زیادہ یا کم سے کم عمر کی کوئی پاوندی نہیں اس کے علاوہ عمر ویزہ تیش دن سے بڑھا کر نبے دن کر دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کا خوش آمدید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ عالم منصوری سعودی عرب نے کر دیا بڑا اعلان اب حج کرنا ہوگا بڑا آسان سعودی عرب کا حج کی تعداد پر پاوندی ختم کرنے کا اعلان حج کی ادائیگی کے لیے آپ زیادہ زیادہ یا کم سے کم عمر کی کوئی پاوندی نہیں اس کے علاوہ عمر ویزہ تیش دن سے بڑھا کر نبے دن کر دیا گیا ہے دس جنوری دوہزار تیس سے حج کی انسولینج فیس میں تہتر فیصد کمی کرتے ہوئے ایک سو نو ریال سے کم کر کے انتیس ریال مقرر کی گئی ہے عمرہ کی انسولینج فیس میں دو سو پینٹیس ریال سے تیرسٹ فیصد کم کر کے اٹھاسی ریال کر دی گئی ہے سعودی عرب کے وزیر برائے حج عمرہ ڈاکٹر توفیق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روانسال حج کے لیے عزمین کے تعداد پر عائد پاوندی ختم کر دی گئی ہے حج کی تعداد پر پاوندی کرونا ووا کی وجہ سے عائد کی گئی تھی وزیر حج عمرہ نے حج کے لیے عمرہ کی حد ختم کرنے کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے افزادہ زیادہ یا کم سے کم عمر کی کوئی پاوندی نہیں ہوگی دہ جنوری دوہزار تیس کو سعودی عرب نے حجاج کرام کے لیے انشورنس فیس میں کمی کا اعلان کر دیا عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے انشورنس فیس میں دو سو پہتیس ریال سے تیرسٹ فیصد کم کر کے اٹھاسی ریال کر دی گئی ہے اسی طرح دوہزار تیس کے لیے حج کی انشورنس فیس میں تہتر فیصد کی کمی کرتے ہوئے ایک سو نو ریال سے کم کر کے صرف انتیس ریال مقرر کی گئی ہے اس سال حج میں شرکت کرنے والے افراد کے تعداد کرونا ووا سے پہلے کی سطح پر واپس آ جائے حج کے دوران عمرہ کی کوئی پاوندی بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ عمرہ وزہ تیج دین سے بڑھا کر نبے دن کر دیا گیا ہے اور سعودی عرب میں گھومنے پھرنے کی ازازت دیتا ہے کسی بھی قسمی کی وجہ کے ساتھ سعودی عرب میں آنے والا کوئی بھی سخص عمرہ کر سکتا ہے اور مدینہ منورہ جا سکتا ہے فی الحال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے